خیرکم ماں تعلم القرآن و علمه The best among you are those who learn the Qur'an and teaches it تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس لسن میں ہم دیکھیں کیونکہ یہ کٹس کا سیریز چل رہا ہے بچوں کو کس طرح سے easy way میں پڑھایا جاتا ہے اس طرح سے میں پڑھا رہی ہوں تو اس لسن میں ہم دیکھیں گے حرقات تو اس کی پہچان بچوں کو کس طرح سے کرائی جا سکتی ہے اور کس طرح سے بچے اچھے سے یاد کر سکتے ہیں یاد رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس لسن میں آپ کو بتاؤں گی تو ویڈیو کے end تک آپ میرے ساتھ جڑے رہیے تو چلیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حرقات کیا ہے یہاں پہ دیکھیں ایک ہوتا ہے زبر جو کہ line کے اوپر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جس کو بولتے زیر جو line کے نیچے ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے پیش جو کہ چھوٹا سا واؤ ہوتا ہے تو اب یہاں پہ ہم کیا دیکھیں گے کہ یہ آئے گا تو کس طرح سے پڑھیں گے یہ آئے گا تو کس طرح سے پڑھیں گے یہ آئے گا کہ تو کس طرح سے پڑھیں گے کیونکہ اب یہ والا لیسن جو ہے اس پر بیزد ہے زبر کے اوپر تو ہم پہلے اس کو دیکھیں گے لیکن اب پہلے میں پہلے آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ ان کو کیا کہتے ہیں تو زبر زیر پیش کو حروقات کہتے ہیں حروقات movements ادھر ادھر آگے پیچھے کس طرح سے بولتے ہیں ادھر ہے سامنے ہے پیچھے ہے آگے ہے front ہے back ہے beside ہے behind اس طرح سے تو زبر زیر پیش ان تینوں کو کیا بولیں گے حروقات کہیں گے ان تینوں کو مطلب یہ جب کوئی بھی letter پہ آتا ہے تو اس letter کو ہم جلدی پڑھتے ہیں زبر زیر پیش کو حروقات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے بلکل نہیں کھیچنا ہے یعنی stretch نہیں کرنا ہے اور زبر زیر پیش کو جھٹکا بھی نہیں دینا ہے کیسے اس طرح سے جھٹکا یعنی جس کو بولتے ہیں jerking اس طرح سے بھی نہیں کرنا ہے نہ جلدی پڑھنا ہے نہ کھیچ بہت جلدی بھی نہیں پڑھنا ہے ایسا بھی نہیں اور نہ بہت کھیچ کے پڑھنا ہے اور نہ جھٹکا دے کے پڑھنا ہے اس کے پاتھ یہ جو الیف ہے نا یہ والا الیف پڑھنا فرسٹ میں الیف با تو یہ والا الیف ہمیشہ الیف ہوتا ہے یعنی اس پہ کچھ بھی نہیں آتا جب اس پہ کچھ بھی نہیں آتا تو اس کو الیف بولیں گے اگر الیف کے اوپر کچھ بھی آ جائے الیف کے اوپر زبر آ جائے تو اب اس کو ہم کیا بولیں گے اس کو بولیں گے حمزہ زبر آ زیر آ جائے تو حمزہ زیر ای پیش آ جائے تو حمزہ پیش او ایسے کیوں کیوں کہ یہ جو الیف ہے نا یہ اس کو ووول بلتے ووول یعنی کسی بھی لیٹر کے ساتھ جب یہ جڑ جاتا ہے تو اس لیٹر کی پہچان بدل جاتی ہے مطلب جیسا کہ با ہے با کے ساتھ اگر الیف جڑ گیا تو اب یہ کیا بن گیا با بن گیا تو اس کو بولتے ووول ٹھیک ہے تو الیف جو ہے الیف ہی ہوتا ہے لیکن جس الیف پہ کچھ بھی ہو جائے جیسا کہ زبر زیر پیش اور ایک آتہ جزم اس طرح کا تو اب یہ آنے کی وجہ سے اس کو ہم الیف نہیں پڑھیں گے ہاں لکھنے میں الیف ہوگا پڑھنے میں حمزہ ہوگا حمزہ زبر ا حمزہ زیر ا حمزہ پیش اس طرح سے ٹھیک ہے تو آج کے لیسن میں زبر کا ہے یہاں پہ دیکھو زبر ہے زبر اس کو بولتے زبر اس کو عربیق میں بولتے فتح فتح ٹھیک ہے لیکن ہم اس میں نہیں جائیں گے ہم اس میں اید پڑھ لیں گے اس کو بولتے زبر ٹھیک ہے تو زبر جب کوئی بھی لیٹر پہ آتا ہے دیکھیں یہاں پہ تختی نمبر دو حراکات تختی مطلب لسن نمبر سوری لسن نمبر تری حراکات یہ وہ جو تھا پیچھے والا وہ لسن تھا مگر یہ دوسرا سیشن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم تختی ہی پڑھیں گے تختی نمبر تین تری حراکات زبر زیر پیش کو حراکات کہتے ہیں یہ یاد کر لینا یاد کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے بیتاوٹ سنگ یعنی بغیر دیکھیں اس کو بائی ہارٹ کرنا ہے زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے تھوڑا بھی نہیں کھیچنا ہے علف ہمیشہ خالی ہوتا ہے جو علف خالی نہ ہو مطلب ایمٹی ہوتا ہے علف ہمیشہ ایمٹی ہوتا ہے علف اگر ایمٹی نہیں ہے تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے کیا بولیں گے جیسا کہ حمزہ زبر آ حمزہ زیر ا حمزہ پیش اس طرح سے زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے اوپر جاتی زبر کی آواز کیسے جاتی یہاں پہ دیکھیں گے حمزہ زبر آ اس طرح سے ٹھیک ہے میرے پیچھے آپ پڑھئے ریپیٹ کریے میرے پیچھے میرے پیچھے اگر پڑھیں گے تو آسانی ہوگی پڑھنے میں تو پہلے ہم اعوذ باللہ شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ زبر آ ب زبر ب ت زبر ت ث زبر ث ج زبر ج ح زبر ح ح ح ایسے نکالنا اور اس کو ث ث بلکل حلکی ایک دم ڈیلیکیٹ ایک دم نازو کی سے اس کو نکالیں گے حلکا خ زبر خ اس میں خردوری یعنی خ خ والی آواز آئے گی خ زبر خ اس کی آواز اوپر جائے گی دل زبر دل دل نہیں بولنا دل زبر دل زبر دل اس کو بھی اسی کی طرح سے سا کے جیسے ہی ذل پڑھیں گے دونوں کا مخرج سیم ہے زبان کی نوک سامنے کے داتوں کے کنارے پہ لگانے سے ادا ہوتا ہے رو زبر اس کو ہیوی پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے ز زبر ز اس کو ایک دم سٹرونگ پڑھیں گے سختی سے اور اس میں وزلنگ ساؤنڈ سی ٹی جیسی آواز آتی سین زبر س اس میں بھی وزلنگ ساؤنڈ ہے شین زبر ش سو زبر سو اس کو ہیوی پڑھیں گے سو زبر سو و زبر دو اس میں تھوڑی سی ڈی جیسی آواز آئے گی ہلکی سی زیادہ نہیں دو زبر دو تو زبر تو اس کو تو تو نہیں بولیں گے ضو زبر ضو اس کو بھی اکتم ہلکا ڈیلیکیٹ پڑھیں گے نازو کی سے عین زبر ع ع عین زبر ع ایسے نکالو حلق سے غین زبر غ اس کو بھی ہیوی پڑھیں گے نورمل پڑھیں گے حمزہ زبر ع یا زبر یا یا زبر یا دو دو یا ہے اب دیکھیں گے مشک اس کا میننگ کیا ہے اس کا میننگ ہے exercise یعنی words بنا دیئے گئے ہیں اس کو ہمیں پڑھنا ہے دیکھیں گے دال زبر د میرے پیچھے پڑھنا ہے آپ کو پڑھئے دال زبر د رو زبر رو دار رو دار رو دار رو سین زبر س دار و س دار رو س رو صرف ہیوی ہوگا موٹا پڑھیں گے دال اور سین بارک پڑھیں گے اور بلکل نہیں کھیچیں گے دار رو دار رو س و زبر و دال زبر د و د رین زبر رو و د رو و د رو کیسے نکل رہی ہے آباز میری حلق سے ویسے نکلیں گے و د رو 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 زبر رو رو دیکھو ایسے بھی آتا ایسے بھی آتا ب زبر ب رو ب دال زبر د عباد 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 اس کو حمزہ نہیں ہے یہ آئین ہے تو جب ورڈ سے end مطلب ورڈ سے start ہوتا ہے جب starting میں آتا ہے آئین تو اس طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے اور جب end پہ آ جائے تو اس طرح سے آتا ہے کیا زبر کیا سین زبر س کیا س ب زبر ب کیا س ب دال زبر د خو زبر خو دخو لام زبر دخول 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 میرے پیچھے ریپیٹ کرنا دخول ب زبر ب لام زبر ب لا غو زبر غو ب لا غو ب لا غو 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 هیوی پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے غو 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 نہیں ہے اچھے سے یاد رکھنا غو 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 زبر وا جیم زبر جا و جا دال اب اس کو بولتے ہجے کرنا یعنی سپل کریں اس کو سپل کرنا کہیں اب ہم پڑھیں گے روانی word reading کریں گے میرے پیچھے پڑھنا درس وداع 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 عبدا 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 بلاغ بلاغ واجد سجد 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 ایک بار اور پڑھیں گے داروس وداع عبدا کساب دخول بلاغ واجد سجد عبدا ٹھیک ہے اب اس کو بہت پریکٹس کرنا ٹھیک ہے اس کو بہت پریکٹس کرنا جتنا ہو سکے اتنا پریکٹس کرنا ایک لسن کو اٹلیس ٹوینٹی ٹائم ساپ پڑھنا میرے پیچھے بار بار مطلب ویڈیو کو آن کرو اور اس کے ساتھ پڑھتے جاؤ انشاءاللہ بہت آسانی سے آپ بہت جل سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تو اگلے سیشن میں زیر والا سبق پڑھاؤں گی تب تک کے لیے اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور میرا چینل سب کے ساتھ شیئر کرئے تاکہ سب بھی قرآن پاک کو صحیح پڑھنا سیکھ سکے انشاءاللہ نیکس سیشن میں ملاقات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ